سر و دھنوان پریتے جے ہمامی ایکم شاڑم ور جہا اہم تمام سر اپاپیے بیو موکشے سوامی مز سے چھڑ میں اپنے وطن خوش گوار ماحول میں سب سے پہلے میری ماتر بومی اپنے وطن کے لیے دعا کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ عشور پرماتمہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت شانتی کا گہوارہ بنائے رکھے خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو اور یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں یہاں پر خضا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اور خدا کرے عشور کرے پرماتمہ کرے ہم تمام لوگوں کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی بھبال نہ ہو میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت تو کوئی مذہ بھی نہیں تھا ایک عرب چھانوے کروڑ چار لاکھ بتیز ہزار سال کا ایک عیرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہیں انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم بھومی کے مانبن سے نہ پا جائے گا اسی لیے تُو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ ترہ نشکہ عام کرمی ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہی تیلیے ہے تو وہ دھرم بھاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لیے اپنوں سے مقتو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کا مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانا اس لیے ضرورت تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت ہے پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھلاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے اور میں میرا نام بتانا بھول گیا مجھے بتایا میرا نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں اور سینئر ایجوکیشنیسٹ گول میڈیجیسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا اقتعائی ہوں بھائی صاحب میں بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے قتل ہوتا ہے اس کا سلویشن کیا ہے اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبد الرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلیا دیان کی جو کمپائر ڈیو لیجمنٹ سپیشالیٹی ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ ہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبد الرشید تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کی اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ماشتر کی فو دعویٰ صلی اللہ علی مران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ يَهْلِ الْكِتَاب اے اہلِ کِتَاب يَوْدَ النَسَارَة تَعَلَوْ إِلَىٰ قَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنُوا بَيْنَكُمْ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اللہ نعبدہ إلَّاللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرے یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں قُلْ يَهْلِ الْكِتَاب قُلْ يَهْلِ الْكِتَاب ایک خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مقاتب ہوتے لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دگر مذہب سے آپ بات کر سکتے ہیں کوئی بھی دگر مذہب سے چاہے ہندو ہو کرشن بد جوز اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان گیر مسلموں سے تعلو الہ قلیمتن سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اخصہ ہے ہم ایک ساند پہ بات کریں اکتلاف کی بات نہ کریں اکتلاف ہے اسی لئے آپ اگر میرے لیکچر سنیں گے اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سیمیلیریٹیز بیٹوین اسلام اور ہندویزم اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت میرے میرے تقریر کا موضوع کبھی اکتلاف ہی نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی گیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں گلتیاں نکالتا ہے مثال کے طور پہ ڈاکٹر ویلیم کیمبل جس کو پی ایش ڈی پی ایش ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے گلاف کتاب لکھنے کے لئے قرآن اور بائبل نیٹ آف سائنس اور انہیں 38 گلتیاں نکالے قرآن میں نوز بیلہ سائنٹیفک اور آٹھ سال تک کہ کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا تو ایمریکہ میں سٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ اس سے ڈی بیٹ کر سکتے میں نے کہا ایلان ویس ایلان یہ دو ہزار کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے اور اللہ کی مدد تھی صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ڈی بیٹ یا ڈائلوگ جو شکاگو میں ہوا تھا دو ہزار سال دو ہزار میں فرسٹ اپریل میں ما شاء اللہ اس ڈی بیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ویلیم کامبل کی جو جو ان انہیں جو اوبجیکشن نکالے تھے میں نے سارے اوبجیکشن کا جواب دیا اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرز جو میں عام طور پر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پر نہیں کرنا چاہے لیکن جب مناثرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ویلیم کامبل نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس نے سیریس قویشن اگنیز بائبل مطلب اسی سٹیج پہ انہیں اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑھے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آؤ اب اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں اقصہ ہے سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں کمپائٹیف ریجن کہ تقابل ادیان کہ آپ سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلیں گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے توحید کی ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن وقت جانے کے وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے کچھ لوگ بھولئے تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والے کو مت دیکھو اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرشن کو مت دیکھو بائبل کو پڑو آپ کو اگر ہندوزم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھو آپ وید کو پڑھئے بھگمت گیتہ کو پڑھئے اپنیشت کو پڑھئے اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو اور پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں گا میں نے ایک تقریر کی ہے کانسپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیشنز وہ تقریب اندر گھنڈے کی تقریر ہے ایک خدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑی تھی بھگوٹ گیتہ سے سب سے ہائیشت ہندوئزم میں وید آتا ہے وید اور وید کا نچوڑ ہے بھگوٹ گیتہ اور وید کے بعد اپنیشت اسے کہتے ہیں شروطی ہندو مذہبی کتاب کو دو دو قسم میں تقسیم کی جاتے ہیں ایک کو کہتے شروطی ایک کو کہتے سمرتی شروطی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے خدا کی طرف سے نازل کی جاتے ہیں اور سمرتی وہ کتابیں جو انسانوں نے لکھی شروطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت آپ اگر چندوں کے اپنیشت پڑیں گے چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکریت ورڈے ایک کم ایویدیتیم مینز تھوڑا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ اگر شویتا سیتا روپنیشت پڑیں گے چپٹ نمبر چار شلوکا نمبر انیس اس میں لکھا ہے ناتصر پتیما استی پرتیما کے معنی ہوتی ہے ایمیج پینٹنگ فوٹوگراف سکلپچر آئیڈل ناتصر پتیما استی اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں اور یہ چیز دورائی گئی ہے یجر وید میں چپٹ نمبر بتیس شلوکا نمبر دو ناتصر پتیما استی اس خدا کی اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی تسلیر نہیں اور ہندویزم کا برہمہ سترا ہندویزم میں اکم برہم جوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایکی ہے اس کا کوئی عقص نہیں یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب دورہ میں یا Old Testament میں اس میں لکھا ہے وقوف Deuteronomy چیپٹ نمبر سکس وست نمبر فورٹین موسیٰ علیہ السلام کہتے چما ازرائیلو ادنے ہی نو ادنے خد یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو ازرائیل the lord our god is one او ازرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے لکھا ہے بک آف آئیزایہ میں چپٹ نمبر 42 ورس نمبر 11 اگر آپ پڑھیں گے بک آف دیوٹرانومی چپٹ نمبر 5 ورس نمبر 7 ورس نمبر 9 ورس نمبر 9 ورس نمبر 3 ورس نمبر 5 اس میں لکھا ہے thou shalt not make any image of anything of any likeness of anything in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shalt not bow down to them not serve them for I thy god thy lord is a jealous god اب بیترانوم اور ازرائیل پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ آپ کوئی بھی عقص خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو آپ خدا کا عقص نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ میرے پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گروہ گرند صاحب پڑھیں گے جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر انہیں گرند پڑھی اور جو انہیں جو گرند پڑھی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہی تھے اس ایک مذہب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے گروہ گرند صاحب جو گروہ نانک نے لکھی تھی اور اس کے پہلے چپٹر پہلے کتاب نمبر ون چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے وہ خالق ہے اس کی پیدائش نہیں ہے اس کا اند نہیں ہے وہ دیالو ہے آپ دیکھیں یہ جو اسلام میں لکھا اس کے بارے اس کے بعد میں کہوں گا میں اور سکر ذمہ میں ایک وہ کہتے خدا جو منفیسٹ فارم میں ہے اور ایک انمنفیسٹ فارم میں ہے انمنفیسٹ فارم میں کہتے ایک امکارہ اور منفیسٹ قوم میں کہتے امکارہ اور اگر آپ گرو گرنٹ میں پڑھیں گے اس کو جو اٹریبیوٹ دیئے گئے یا اٹریبیوٹ جو اللہ کے نام دیئے اسے کہا گیا پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی اسے کہا گیا ہے خالق جو عربی میں بھی خالق ہے تو خی معنی عربی اور عربی اور اردو کے لفظ ہے اس میں کہا گیا واحد گرو ایک خدا اور آپ اگر تحقیق کریں گے تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائیں گا اب یہ آگیا شیخ اے آئے آٹیوچ چلنے جائیں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے آپ اگر میں تقریف سنیں گے اسی طریقے سے اللہ اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے سب سے بہترین جواب دے سکتا ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 آیت 4 سے چاہ قل ہو اللہ آد قو کیا لائک ہے اللہ سمد اللہ دے اپسو ٹیٹرن لہم مریض ولم یلد ای بگیٹ سوٹ نویز ای بگوٹن نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے اللہ سبھانہ و تعالیٰ کہ ڈیفنیش میں اترتا ہے تو ہمیں کوئی حرد نہیں اسے کہنے کیلئے کہ وہ اللہ ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھوان کی آپ عبادت کرتے ہیں جو بھی عشور کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ سورہ اکھلاس is the touch tone of theology little miss test جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کی نہیں آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اکھلاس کے چار آیتوں کے میار پہ test کیجئے اگر وہ اس چار آیتوں کے میار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی عرض نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور اقصہ ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سوری عمران میں سوران 3 آیت 103 میں آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ پٹے ہمارے وہاں دگر فرقے ہے دگر مذائب ہے اور جو چار اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ امام ملک امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد امام میں رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں وہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے ہم آپس میں جھڑا نہیں کرنا چاہے یا کوئی دگر اورگنائزیشن ہے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں دیکھا ہے اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے آپ کو کہنا چاہے میں ہوں مسلم مجھے کوئی گلا شکوان ہے اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریولی میں یا مدینہ میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے بریولی کہتا ہے مندنی کہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوان نہیں اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں تقر آپس میں there should not be differences آپس میں بٹوارہ نہیں ہونا چاہیے اسی آیت کے اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر difference بہت کام ہے یقصانیت 95% کے اوپر ہے 95% اگر difference ہے اختلاف ہے تو دو فیصد تین فیصد چار فیصد ہم مسلمان یہ دو فیصد اور تین فیصد پر جگڑا کرتے رہے ہیں تعالو الیلہ قلمت سوائی بین بینکو آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اخصہ ہے ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بومبے میں ہمارا جو بیس کانفرنس ہوتا ہے ما شاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے ہم مسلمان کے دگر جو ارگنائیزیشن ہیں دگر جماعت اسے بلاتے ہیں اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کر تو اس کو بھی بلاتا ہوں میں تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ساخر بھائی یہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ اسے بلا رہے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے لائے کہ آپ ڈاکٹرز آخرین ہیں جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے اس سے محبت کرتا میں اسے بلا ہوں میرے خلاف ہے مجھے کوئی گلہ شکوانے تو یہ جب مومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منج پہ آکے میرے خلاف بات کر پھر بھی مجھے کوئی گلہ شکوانے کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے ذاکر کو گالی دینے سے آپ کوئی جنت میں بین نہیں ملے گا اگر کس کو میرے تقریح سے غلط فہمی ہیں انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا اور میں بھی انسان تو یہ اسلام کا اصول ہے اسلام کا اصول ہے یقصانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو جو آیت جو پڑی تھی پھر عمران کی سرانبتین آیت نمبر ستین وہاں تسیمو بھی حبلی لائے جمعو غلط فرقو آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی کو پکڑے اللہ کی رسی ہے قرآن اور شیح حدیث اس کو پکڑو اور آپس بھی مد بٹو اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نے لکھا وہ ہے شیعہ سنی حنفی شافی حملی ملکی میں چاروں اممہ کی عزت کرتا ہوں اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے شافی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لیکن اہم بات ہے اور اگر کوئی فتوہ دیتا ہے چاروں اممہ سے اگر فتوہ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائے میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں فرق سنیں اکثر مسلمان کہتے ہیں میں بھی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں لوگ کہتے ہیں I am only right I say I am also right تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خلف راشدن کے بارے میں کس طریقے سے وہ برداؤ کرتے تھے اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب میں کیا جھڑا کرو یہ بولنا چاہے یہ میرے نزدیک افضل ہے no problem تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پہلے جب تھے seven century eight century مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے آج مسلمان کی تعداد پچیس فیصد ہے دو بلین اور کیا ہے ہمارا پاور کچھ نہیں